جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم چار صدہ میں موجود ہے شکر ڈن کا علاقہ ہے گہوں ہے یہاں پہ کے پی کے میں خیبر پہتون خواہ میں جو فصلے ہیں جو گرین ری ہے وہ پنجاب کی فصلوں سے بہت ہی اچھی ہے بغیر کسی خات کے بغیر کسی ایکسرا دوائیوں کے یہاں پہ فصل اگر سائیڈ پہ آپ دیکھ سکیں سلولی سلولی کیمرہ من بھائی دکھائیں تو بہت ہی لش گرین فصل ہے بہت ہی پیاری خوبصورت اور ایتھینٹک ترین فصلے ہیں جو بلکل آپ سمجھ لیں کہ آرگینک اور نیچرل فصلیں آزم بھائی نے فسٹ یر دس ایکر لگائے ہیں کیا ان کا آگے پلان ہے کیسا یہ دیکھ رہے ہیں جیون لسن کو فیوچر کیا ہے کس نے ان کو دس ایکر لگانے پر جو مجبور کیا ہے سالکورٹ چل کے ان بھائی کے پاس آئے ہیں بڑا اچھا لگا ہے ان کی فصل دیکھ کے اور یہاں پہ پانی جو ہے ان کو لگتا وہ پانی بہت ذرہیز ہے میتھا پانی ہے چشموں کا پانی کلام سوا سے آ رہا ہے ڈائریکٹی در جو اس زمین کو ذرہیز کر رہا ہے السلام علیکم بھائی صاحب جی علیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہے آزم بھائی پہلے سال دس ایکر لگا دیئے کوئی ڈار نہیں لگا آپ کو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیا بنے گا کیا سوچ رہے ہیں کیسے لگائے بس اللہ تعالی کا نام لے کے ٹھیک ہے اور بسم اللہ کر لیا لیکن میں نے اور بزنسوں پہ بہت سٹڈی کی ٹھیک ہے میں رہتا ہوں باہر بلجم میں جی جی اٹھتی سال مجھے ہو گئے تو میرا خیال تھا کہ پاکستان میں کچھ انویسٹمنٹ کر لوں تو کوئی بولتے پروپرٹی میں کوئی بولتے اس میں اس میں میں نے ٹرائی کیا لیکن اتنا نہیں تھا پھر میں نے سارا کلکولیشن کر کے جی ون پہ تو چلانگ لگائی ٹھیک ہے لیکن پیوچر میں میرا خیال ہے کہ جتنا میں نے لگایا ہے یہ سارا میں نے نکس ٹیر دوبارہ لگانا ہے ملٹی پلائی کرنا ہے ملٹی پلائی کرنا ہے آگے لے کے جانا ہے اورجنل سیٹ کو ٹھیک ہے تو یہ دس ایکر پہ تو یہ میرا خیال میں نکس ٹیر ہم سکسٹی سیونٹی ایکر پہ کریں گے فصل آپ کی اتنی لش گرین ہے بہت سباز ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت کیا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں ادھر کے جتنے بھی ایکسپرٹ بندے ہیں اسے مشورہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ خیدر بھائی ہے یہ بہت کیا کرتے ہیں ان چیزوں کا ہاں تو زیادہ معلومات رشک ہوئے کیوں کیسے اتنی میند کر رہے ہیں دس ایکر کو کس طرح سنبھال رہے ہیں نو دس ایکر کو میں بہت ایزی سنبھال رہا ہوں ماشاءاللہ جو بھی کام ہوتا ہے ہم مل کر بیٹھ کے آپس میں مشورہ کر لیتے پھر اسی حساب سے ہم کام چورو کر لیتے بقایا اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں بڑے سے بڑے جس بندے کے پاس زیادہ ایکسپیرنس ہوتا ہے میں زیادہ تر ان کو ٹچ کر لیتا ہوں کل ایک مسئلہ آیا تھا کل پرسو تو ادھر پیشاوری گریکرچر انیورسٹی میں ایک پروپیسر ہے ڈاکٹر محمد عارف تو میں نے ان سے بات کیا وہ خود بھی میرے خیال سے یہ ویڈیو دیکھ لے گا تو وہ خود بھی سن لے گا تو پھر میں ان سے میں نے بات کی تو اس نے بولا ٹھیک ہے کوئی اشو نہیں ہے میں آ جاتا ہوں تو کل وہ آ گیا اس نے ویزٹ کیا فورا فارم دیکھ لیا یہ جو اس سیٹ پہ ہے روڈ کے یہ بھی دیکھ لیا اس سیٹ پر بھی چلا گیا سارے دیکھ لیا اس نے مجھے میڈیسن لکوا کے دے دیا اور بقایا اس نے مجھے کہہ دیا کہ اگر آپ نے میڈیسن لے گی بھی آیا تو پھر بھی مجھے ویڈ سیپ کرنا ہے اپنے استعمال نہیں کرنا ہے تو پھر وہ اسی حساب سے ہم نے میڈیسن استعمال کیا ہم نے تقریباً پرسو سپریہ کیا ہے اور آج ہمیں اس ماشاء اللہ اس کا ریزرٹ دیا ہے اس میں حیدر بھائی چرسدہ میں کتنا ہے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کتنے اکڑ لگا ہوگا یہ چرسدہ میں ویسی اگر میں اندازہ لگا لوں نا آگے پیچھے تو تقریباً کوئی پچاس ڈیٹس پچاس سوڑ ڈیٹس اکڑ تک اس حساب سے تقریباً یہ پورا زیلہ ہے اور یہ پورا ڈیسٹ اکزلہ چرسدہ میں کیونکہ آگے پیچھے بہت سارے لوگوں نے لگوائے ہمارے اردگردے در قریب کوئی اتنا بڑا پلوٹ نہیں ہے جو ہمارا دس ایکڑ کا پلوٹ ہے اس میں آزم بھائی آپ کی طرف آتا ہوں دس ایکڑ آپ نے لگائے ہیں پہلی سال سفر شروع کر لیا سٹیپ آپ نے لے لیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ اسے بیچنا چاہیں گے ایسا سیڈ بنا آکے تو آپ کو یہ سارا بیچنے میں کہیں کوئی مسئلہ پریشانی آئے گی خیال تو نہیں ہے لیکن اس پر میں سوچتا ہوں لیکن باقی تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ابھی آپ نے لگایا ہے کیا آپ کے پاس ابھی تا کوئی ڈیمانڈز ہیں ڈیمانڈز بہت آ رہے ہیں لیکن میں نے نہیں بیجنا ہے آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے اس کو میں نے خوش کرنا ہے اس کو نکس ٹیئر پھر دوبارہ لگانا ہے اگر میں اس کو ابھی اسی طرح بیجوں تو آپ ایسا کریں پانچ میں اس کو ضرب دے جتنا انویسمنٹ میں نے کیا ہے مجھے پانچ مل رہا ہے لیکن میں نے یہ زیادہ کیا ہے کہ یہ قائندہ بھی میں لگا اگر پانچ کروڑ اگر لگایا تو پچیس کروڑ مل رہا ہے یا ایک کروڑ لگایا تو پانچ کروڑ مل رہا ہے لوگ ڈبل شاہ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پانچ شاہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں آزم بھائی پختون بھائی پانچ بھائیوں کو پشتوں میں جو تھوڑا لگائیں زیادہ لگائیں جتنی کسی کے پاس انویسمنٹ ہے وہ اچھا سیڈ لے کے کسی سے لگائیں ان کو کیا مشورہ ہے آپ کا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ تو بیگننگ ہے جو بھی اس میں آتا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت بزنس کے لیے بہت اچھا ایڈیا ہے صحیح ہو گیا یہ بات آپ ٹرانسلیٹ کر کے پشتوں میں جو ہے پکتون بھائیوں کو بتائیں کچھ کو نئی اردو اور پنجابی سمجاتی اسلام علیکم پکتون رونو دا جیوان دے او دا نوی پروڈکٹ پاکستان خپل دگا کردی زو خو پی دوم را نپویگم خوز اما یو کالوشو او زو پاکی دیر خوشحالی ما خوری سکواغشتا خو داری چکم دیر بزنس کے خوری سکواغشتل پاکاری او چی چار سکواغشتا نو دا که دیر غط پروپیٹ دے دوستو یہ الفاظ میرے اس طرح اوپر سے گزرے ہیں جس طرح جہاز گزرتا ہے مجھے نہیں کوئی سمجھ آئی لیکن پکتون بھائیوں کو لازمی آگئی ہونی ہے میرا یہاں پہ آنے کا مقصد ان بھائیوں کو ملنا ان کی فصل دیکھنا اور جو کوئی میں مشورہ دے سکتا ہوں وہ دینا آکے یہ مشاورت کر کے اپس میں جو انہیں بہتر لگے اس پر عمل کریں اور ساتھ ان بھائیوں کو جو نیک حسان ہے پرموٹ کرنا ہے بلڈ اپ کرنا ہے کہ میں نے کوئی پورے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ سب کو میں نے ہی سیڈ ڈلیور کرنا ہے چار صدا کے علاقے میں اگر کوئی سیڈ لینا چاہتا ہے ان کے پاس شکر ڈان کا علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر لازمی کریے گا